میں نے کانجری کا بیٹا ہوں تو تم بھی کانجری کے بیٹے ہیں اور تم اس آدمی کو مانتے ہو جو کہ ہمیں کانجری کا بیٹا کہتا ہے بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ مرزا جو تھا وہ یہ تھا مرزا نے اپنے آپ اس نے کہا ہے کہ میں مفتری ہوں میں کذاب ہوں اور میں جو دعویٰ کرے جو آئیت خاتم نبیر کے ہوتے ہوئے وہ مفتریہ کذاب ہیں جرمنی میں کیا آپ کو ہماری ہلپ چاہیئے میرے پاس نہیں ہے کتابیں نہیں ہیں اور جرمن لیلہ بھی مجھے پر کانچیک کرنے پہ رہی ہیں یہ ان کی کتاب ہے چشمہ چشمہ مسیحی ٹھیک ہو گیا مرزا صاحب کی کتاب ہے چشمہ مسیحی یہ کسی کا باپ بھی انکار نہیں کر سکتا تین سو چھالیس صفحہ تین سو چھالیس تری فوری سکس اس میں مرزا صاحب فرماتے ہیں مگر انجیل میں بغیر کسی شرط کے ہر ایک جگہ افو اور درگزر کی ترغیب دی گئی ہے اور انسان اور انسانی دوسرے مسالے کو جن پر تمام سلسلہ تمدن سلسلہ تمدن کا چل رہا ہے پامال کر دیا ہے اور انسانی قوا کے درخت کو درخت کی تمام شاخوں میں سے صرف ایک شاخ کے بڑھنے پر زور دیا اور باقی شاخوں کی ریایت قطن ترک کر دی گئی پھر تعجب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود اخلاقی تعلیم پر عمل نہیں کیا انجیر کے درخت کو بغیر پھل کے دیکھ کر اس پر بدعا کی اور دوسروں کو دعا کرنا سکھلایا اور دوسروں کو یہ بھی حکم دیا کہ تم کسی کو احمق مت کہو مگر خود اس قدر بدزبانی میں بڑھ گئے حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے مرزا صاحب اپنی کتاب چشمہ مسیحی میں حضرت عیسیٰ کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ خود اس قدر بدزبانی میں بڑھ گئے کہ یہودی بزرگوں کو ولد الحرام تک کہہ دیا اور ہر ایک واز میں یہودی علماء کو سکھ سکھ گالیاں دی اور برے برے ان کے نام رکھے اب آگے مرزا صاحب فرماتے ہیں اخلاقی معلم کا فرض یہ ہے کہ پہلے آپ اخلاق کریمہ دکھلاوے پس کیا ایسی تعلیم ناکس جس پر انہوں نے آپ بھی عمل نہ کیا خدا تعالیٰ کی طرف سے ہو سکتی ہے یعنی مرزا صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ اخلاقی معلم کا فرض ہے کہ پہلے آپ اخلاق کریمہ دکھلاوے یعنی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرزا صاحب کیا بات فرما رہے ہیں وہ بات فرما رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے جو یہودیوں کو ولد الحرام کہا پہلے تو کہا ہی نہیں پہلے تو کہا ہی نہیں اگر کوئی مائی کا لال ہمیں دکھا دے کہ کہاں پر حضرت عیسیٰ کی طرف کوئی جھوٹ بھی منصوب ہوا ہو جھوٹ سچ تو دور کی بات ہے یہ جو گاسپلز ہیں چار انجیلے ہیں مطی، یوہنہ، لوکس اور مرکس مطی، یوہنہ، لوکس ہاں میں اردو میں بول رہا ہوں کیونکہ یہ اردو ہی جانتے ہیں کیونکہ جو اردو نہیں جانتے وہ اس دوکے میں پھنچ جاتے ہیں تو اس میں مرزا صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو یہودیوں کو ولد الحرام کہا یہ غلط ہے یہ اخلاقِ کریمہ نہیں ہیں ان کی اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں آپ کو پھر مرزا صاحب خود کیا کرتے ہیں مرزا صاحب اپنی کتاب روحانی خزائن جلد نو صفحہ اکتیس میں مرزا صاحب اپنے جو مخالف ہیں ان کو ولد الحرام بھی کہتے ہیں حلال زادہ بھی نہیں ہیں وہ پہلے کہتے ہیں ولد الحرام پھر اس کی تشریح کرتے ہیں کہتے ہیں وہ حلال زادے نہیں ہیں پھر آگے جا کے فرماتے ہیں وہ حرام زادے ہیں یعنی جس کی مرزا صاحب خود جو ہے وہ برائی کر رہے ہیں جس عمل کی یعنی جس کو برا جان رہے ہیں برا بول رہے ہیں برا کہہ رہے ہیں اور اخلاق کریمہ اپنانے کی جو ہے وہ لوگوں کو تنبیہ کر رہے ہیں وہی اخلاق کریمہ جا کے انہوں نے خود چھوڑ دی ہے اور یہاں تک کہ ولد الحرام کے الفاظ جو حضرت عیسیٰ کی طرف منصوب کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں حضرت عیسیٰ نے برا کیا یعنی یہودیوں کو ولد الحرام تک کہہ دیا اور بد زبانی اس کو وہ کہہ رہے ہیں بد زبانی ہے یہ اور جب یہ قادیانی آ کے ہمیں کہتے ہیں کہ جی مرزا صاحب یہ زبان اپنے مخالفین کی طرف ان کے لئے استعمال کر رہے تھے تو حضرت عیسیٰ جو یہودیوں کو برا بھلا کہہ رہے تھے مان لیا کہ انہوں نے ولد الحرام کہا ہوگا حضرت عیسیٰ نے اول تو اس کی کوئی دلیل سرے سے ہے ہی نہیں کسی جھوٹ میں بھی ان کی طرف منصوب نہیں ہے کوئی جھوٹی ہوتی ہے نا روایت جھوٹی روایت جس میں منصوب ہو کہ حضرت عیسیٰ نے یہ الفاظ ادا کی ہے کوئی جھوٹی حرام اولاد الحرام کہا ہو نہیں ہے یہ مرزا صاحب نے جھوٹ بولا ہے حضرت عیسیٰ پہ اور جھوٹ بول کے اس کے بعد مرزا صاحب کیا کہتے ہیں حضرت عیسیٰ بدزبان تھے نعوذ باللہ یہ میں ان کی اپنی عبارت ان کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں یہ مرزا صاحب کی کتاب کا سکین ہے اور کتاب کا نام ہے چشمہ مسیحی صفحہ 346 اس کا جواب نے قادیانی کہ جب مرزا صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ یہ بدزبانی ہے اور غیر اخلاقی حرکت ہے ایسے مولم کو نہیں کرنا چاہیے اور اپنے مخالفین کے خلاف بھی یہ زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے آگے جا کے مرزا صاحب اپنے مخالفین کو حرام زادہ ولد الحرام ذریت البغایا اور کیا کیا القاب ان کو نہیں انہوں نے بخشے تو مرزا صاحب سے کوئی پوچھے کہ جب مرزا صاحب خود فرما رہے ہیں کہ میں الہام سے بولتا ہوں یہاں پر مرزا صاحب کی میرے پاس اپنی کتاب سے ایک اور جو ہے وہ رائٹنگ ہے ان کی اپنے کلم سے لکھی ہوئی کہ میں جب کوئی بات کرتا ہوں تو وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے اب یہ بات اگر مان لیا جائے کہ مرزا صاحب اللہ کی طرف سے فرما رہے ہیں تو بعد میں اللہ کی خلاف ورزی کیوں کی پہلے لوگوں کو یہ بتایا کہ اخلاق جو ہیں وہ اچھے اخلاق کا مطلب ہی ہے کہ لوگوں کو گالی مت دو بدزبانی مت کرو اپنے مخالفین کے خلاف بھی نہیں استعمال کرو لیکن جا کے پھر آگے اس الہام یہ الہام ہوا نا یہ قادیانیوں کے لئے حضرت الہام ہوا نا یہ الہام ہے اگر یہ الہام ہے تو پھر اس الہام کی مرزا صاحب نے خلاف ورزی کیوں کی اور اس کے علاوہ ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے جب مرزا صاحب نے ولد الحرام یا ولد الحرام یا حرام زادہ یا ذریت البغایہ ان لوگوں کو کہا تو مرزا صاحب گالی کس کو دے رہے ہیں ان لوگوں کو نہیں دے رہے مرزا صاحب گالی دے رہے ہیں ان کی پیرٹ ان کی ماں کو پہلے ماں کو بعد میں باپ کو ماں کو تو پہلے گالی لگتی ہے نا جس نے جنہ ہے جس نے جنم دیا ہے اور بغایہ عورتوں کے لئے خواتین کے لئے استعمال ہوتا ہے ذریت البغایہ مرزا صاحب نے سپیسیفکلی اس میں خواتین کو ٹارگٹ کی ہے ان کی ان کی ماں کو اپنے مخالفین کی ماں کو مخاطب کرتے ہیں کہتے ہیں کہ تم بغایہ ہو تم فاہشہ عورتیں ہوں اور یہی ترجمہ لاہوری قادیانی قادیانیوں نے جو مرزا صاحب کی کتاب ہے آئینہ کمالات اسلام اس کا تو ترجمہ کیا انہوں نے التبلیغ کے نام سے اس کے ترجمے میں اس جو یہ جو الفاظ ہے ذریت البغایہ کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے فاہشہ عورتیں فاہشہ عورتیں اب جو اردو جانتے ہیں احمدی یا قادیانی میں ان سے پوچھتا ہوں کہ فاہشہ عورت کا کیا مطلب ہے آج تو ہمیں یہاں نظر نہیں آرہے ہم نے ان کو چیلنج کیا ہوا ہے کہ آج آؤ میدان کھل ہے کہاں ہیں میرے پاس آئے نا وہاں کہاں میرے پاس آئے نا یہاں آئیں میں کھڑا ہوں یہاں پر میں ان کے پاس چلا بھی جاتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں اس کیسا بات ہوگی میری بات ہوئی ہے وہ احمدی نہیں ہے کون سوالا کوئی ہے اچھا چلے محمد یعنی اس کو بولنے کی اجازت نہیں ہے اس کا بھائی ہے چلے ہم پورا دن یہاں پہ ہیں جب ان میں سے کوئی مرد کا بچہ ہوا ہے ان کے مشینریز میں سے کسی نے ماں کا دودھ پیا ہوا تو ہم یہاں پر ہیں ہم آگے ہیں اس کو کہتے ہیں لندن سپیکرز کارنر جہاں میں کھڑا ہوں آج کی تاریخ ہے تیرہ اگست دوہزار تئیس میں نے اپنے سوشل میڈیا پہ اناؤنس کر دیا تھا کہ میں آج کادیانیوں کو کنفرنٹ کرنے کے لیے ان مسائل پہ موجود ہوں مرزا کو اچھا انسان ثابت کرو مرزا کو ایک شریف انسان ثابت کرو مرزا کو ایک سچا انسان ثابت کرو تو ہم سب مرزا کو ماننے کے لیے تیار ہیں اگر مرزا سچا ہے تو ہم مان لیں گے ہم ثابت کریں گے مرزا سچا انسان ہے ہی نہیں ہے ہی نہیں اور اس کا جھوٹا ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہی ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کی ہے سب سے بڑا اس کا جھوٹا اس کے جھوٹے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس نے اللہ کے نبی کی احادیث صلی اللہ علیہ وسلم ان کی احادیث ہونے کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکل اس نے خود کہا ہے اس نے خود کہا ہے کہ جو شخص آیت خاتن نبین ہونے کے باوجود نبوت کا دعویٰ کرے نبی ہونے کا دعویٰ کرے وہ مفتری ہے وہ دجال ہے لیکن چار لائنیں چھوڑ کے آگے جا کے کہہ رہا ہے کہ مجھے متواتر سے الہام ہو رہا ہے کہ جنابِ علی تو نبی اللہ ہے تو نبی اللہ ہے الہام ہوتا ہے جو وہی ہے وہ شرف ایک دفعہ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے لیکن جو بار بار ہوتا ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے یہ بھی ہے اور جب الہام بار بار متضاد ہو رہا ہے جب الہام متضاد ہو رہا ہے ایک الہام ہو رہا ہے پھر اس کے پانچ گھنٹے بعد ایک اور الہام ہو رہا ہے اور وہ اس کے بالکل منافی ہے پہلے الہام کے منافی ہے یعنی الہام بھی ایسے ہو رہے ہیں کہ ایک الہام دوسرے الہام سے ملتے ہی نہیں ہیں اور ایک الہام دوسرے الہام کا رد کر رہا ہے تو یہ اللہ تو نہیں ہے یہ الہام تو اللہ کی طرح سے تو نہیں آ رہے ہیں یہ الہام کہیں اور سے ہی آ رہے ہیں ہم کہتے ہیں اس کو شیطان آپ نے یہ پڑھا تھا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے قرس کیا تھا وہ اس کو کیسے یوز کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے قررس کیا ہے وہ بائبل کو بار بار حضرت عیسیٰ کا ذکر کرتے ہیں جو خرسپلز جو انجیلے ہیں جن کو ہم صحیح مانتے ہی نہیں ہیں ہم ان کو مانتے ہی نہیں ہیں ہم ان میں وہی چیزیں مانتے ہیں جو قرآن کے ساتھ ملتی ہیں تو اس میں وہ کیا کرتے ہیں وہ جاتے ہیں جب مرزا کو بچانا ہوتا ہے تو وہ جا کے انجیلوں میں ایسے الفاظ ڈھونتے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مثال کے طور پر جو فیرسیز تھے جو یہودیوں کا ایک فرقہ تھا یورشیلم میں ان کو کہا کہ تم لوگ جو ہے وہ منافق ہو ان کو سامپ کہا کہ تم سامپ ہو سامپوں کی اولاد ہو ان کو کہا کہ تم زانی ہو ان کو کہا یعنی ان کے والدین کو نہیں کہا ان کے والدین کو گالی نہیں لی اب یہ اللہ کے نبی ہیں اور اگر اللہ کے نبی مستمان لیا جائے اگر مان لیا جائے کہ انہوں نے یہ باتیں کہیں ہیں اول تو ہم مانتے ہی نہیں اول تو ہم مانتے ہی نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ زبان ہو سکتی ہے ہم نہیں مانتے اور اگر مان بھی لیا جائے اگر مان بھی لیا چلو مان لیا ہم مان بھی لیتے ہیں یہاں پر کہاں انہوں نے کسی کے ماں پر تحمد لگائی ہے یہاں پر بلکہ تو ایک تو انجیل میں یہ بھی ہے کہ جس عورت پر تحمد لگی تھی انہوں نے اس کو بچا لیا ایک زانیہ کو ان کے پاس پکڑ کے لائے کہ اس کو پتھر مارے جائیں اس کو رجم کیا جائے حضرت عیسیٰ نے کہا پہلا پتھر وہ مارے جس نے اس کے ساتھ گناہ نہیں کیا میری میکڈلی نہیں تھی وہ نہیں زانیہ عورت اور تھی اس کو اڈر وہ نیکی میں نے جو ان کی کتابوں میں پڑھا تو میں وہ بتا رہا ہوں اور ایک دو چیزیں میں آپ کے ایک اور چیز بتا دوں یہ لوگ استعمال کرتے ہیں لفظ غیر احمدی غیر احمدی کا مطلب یہ ہے مشرق منافق کافر اور جناب انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ جناب علی غیر احمدی کا مطلب ہے مسلمان صحیح مسلمان نہیں غیر احمدی کا مطلب ہے صحیح مسلمان یہ گالی ہے وہ ان کے لئے گالی ہے نا ہمارے میرے لئے گالی ہے دیکھیں دیکھیں میں میں میری والدہ جو ہے وہ وہ قادیانی تھی اب میری والدہ کو گالی دے رہے ہیں جی میں ولدر حرام ہوں نہیں 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 تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ مرزا قادیانی جو تھے انہوں نے خود جو کہتے ہیں نا وہ کہتے جی جو کسی کو کافر کہتا وہ خود کافر ہوتا ہے جب آپ نے کہا کہ جگر آپ کسی کو کچھ برا کہو گے تو وہ آپ کی طرف لوٹ کے آئے گا ہمارے پنجابی میں کیا ہے ماں دی گال کر دو باپ کی بہن کی گالی دو یہ ہمیں عام ہے اور کسی لیے کہ غصہ دلانے کی بلکل اور یہ لوگ اس پہ قتل ہو جاتے ہیں بلکل حضرت اگر کوئی کسی کو ماں کی گالی نکالے پاکستان میں پنجاب کے کسی گاؤں میں یا کسی پشتونوں کے علاقے میں آپ قتل ہوں گے بلکل آپ کو لوگ گولی مار دیں گے بلکل جو ایک ان کا مشنری آیا جس نے مجھ سے آن لائن ڈسکشن کیا میں نے اسے بولا کہ کسی کو حرام زیادہ کہہ کے دکھاؤ گلی کسی پاکستانی ایریا میں جاؤ بریڈفورٹ چلے جاؤ ایس لندن چلے جاؤ گلی میں کسی پاکستانی کو روکو اور اس کو بولو حرام زیادہ اس کے بعد تمہیں اس کا مطلب سمجھ آ جائے گا تم جو بول رہے نا کہ مرزا صاحب کا یہ مطلب نہیں تھا مرزا صاحب یہ نہیں ان کو باسٹرڈ چائل نہیں کہہ رہے تھے ان کو حرام کی اولاد نہیں کہہ رہے تھے مطلب کچھ اور تھا میں نے ان کو کہا کہ آپ جائیں کسی بھی پاکستانی کو جس کو اردو آتی ہے اس کو حرام زیادہ کہا کے دکھائیں پھر آپ دیکھ لیں آپ کو مطلب سمجھ آ جائے گا دس سیکنڈ میں مطلب سمجھ آ جائے گا تو ایسی باتیں مت کریں ہم احمدیوں کادیانیوں سے التجا کرتے ہیں کہ اس جھوٹے نبی کی وجہ سے اس کے لیے اپنی آخرت مت خراب کریں جہنم میں مت جائیں ہمارے ہمارے دلوں میں آپ کے لیے سمپتی ہے ہمارے دلوں میں نفرت نہیں ہے ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں ہم آپ کو ہدایت کے رستے پہ لانا چاہتے ہیں ہم آپ کو ہم آپ کو یہی احساس دلانا چاہتے ہیں کہ جس شخص کو آپ نے نبی مان کے اس کی پیروی کر رہے ہیں وہ ایک جھوٹا انسان تھا وہ دماغ وہ خبت کا شکار تھا وہ دماغی اس کا توازن بھی ٹھیک نہیں تھا اس کی رائٹنگ سے پڑا گلتا ہے کہ اس کا دماغی مینٹلی سکھ آدمی تھا اور زبان بھی گلدی دی اگر وہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں اللہ کو بھی مانتے ہیں قرآن بھی پڑھتے ہیں تو پھر اگر یہ چیزیں ساری کرتے ہیں تو why can they just call out this man if that's their claim which man if they believe in the قرآن believe in the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم but they're only saying that this guy was a prophet because of whatever reason why can't they be included in the Muslim because they are denying something known by necessity کیونکہ اللہ کے نبی ہی نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے لا نبی بعدی یہ بخاری میں بھی الفاظ ہیں صحیح مسلم میں بھی صحیح روایتوں میں الفاظ ہیں جن کا رد ان کا باپ بھی نہیں کر سکتا یہ کوششیں کرتے ہیں کہ ان حدیثوں کو موڑے توڑے لیکن الفاظ اتنے صریح ہیں لا نبی بعدی اس کا کیا مطلب ہے عربی میں لا نہیں نبی نبی بعدی میرے بعد اس کا کیا مطلب ہے ایک بات جو آپ نے کہی نا میں آپ کو اس کو بتاتا ہوں وہ اس قرآن کو نہیں مانتا وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن جو تھا یہ اٹھا لیا گیا تھا اور یہ دوبارہ مرزا قادیانی پہ اترا اور وہ جناب مرزا قادیانی کو ناؤزم اللہ ناؤزم اللہ سیکنڈ کمینگ آف رسول اللہ سمجھتے ہیں اور انہوں نے اپنے کتابوں میں ہے کہ ہمیں قرآن کی بھی تجاری کی جنگ محمد رہی ہے ہمیں کلمہ چیز کرنے کی جنگ محمد رہی ہے وہ محجب صلی اللہ لیکن ان کا بیٹا تھا انہیں اس نے کہا کہ ہماری نمازیں علایہ دمی مسلمانوں سے ہمارے روزیں علایہ دمی مسلمانوں سے ہمارا ایسے ایسے میرے پاس جھوٹ ہیں مرزا کے کہ میں چیلنج کرتا ہوں پوری احمدی جماعت کو پوری دنیا میں کہیں سے بھی ان جھوٹوں کو جو جھوٹ ہیں جو میں پڑھوں گا ابھی مرزا کے ان کو سچ ثابت کر دیں نمبر ون حوالہ روحانی خزائن ان کی کتاب جلد سترہ صفحہ چار سو چار مرزا صاحب لکھتے ہیں لیکن ضرور تھا کہ قرآن شریف اور احادیث کی وہ پیشگوئیاں پوری ہوتی جن میں لکھا تھا کہ مسیح معود جب ظاہر ہوگا تو اسلامی علماء کے ہاتھ سے دکھ اٹھائے گا نمبر ون نمبر ٹو وہ اس کو کافر قرار دیں گے نمبر تھری اور اس کے قتل کے لیے فتوے دیے جائیں گے نمبر چار اور اس کی سخت توہین کی جائے گی اور نمبر پانچ اور اس کو دارہ اسلام سے خارج اور دین کا تباہ کرنے والا خیال کیے جائے گا میں اب اس سے پوچھتا ہوں احمدیوں سے کہ یہ پیشنگوئی جو مرزا صاحب دعویٰ کر رہے ہیں قرآن اور حدیث میں ہے کہاں ہے ہمیں پورے حدیث کے ذخیرے میں سے جو حدیث کی ایک سو سے اوپر کتابیں ہیں اور سیاہ ستہ ہیں آجیں 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 نا آجیں نا نہیں نہیں وہ فیزیکل نا ان کے ساتھ آپ کہہ ہی در آجیں نا آپ آگے ہیں نا آج آپ حمد کر کے آج آگے ہیں نا مجھے مجھے تو کوئی بندہ چاہیے کہ جو بات کرے آگے آجیں ابھی آپ کیمرہ نکال رہے ہیں چلیں آپ کیمرہ ریڈی کر لیں آپ تیاری کر لیں کوئی مسئلہ نہیں بات صرف مردہ کادھیانے کی کرنی ہے وہ آپ مجھ پہ چھوڑ دیں چھوڑ دیں انگلیس میں کرنی ہے اور اردو میں کرنی ہے ہمارے مولوی نبوت کا ڈعوی تو نہیں کر رہے نا اتنے کلافک سے اکمام صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کہا تھا اتنے کلافک ہوں گے یہ سب سے گندے کریچر ہوں گے وہ وہی تو مردہ مردہ کے جو مولوی ہیں ہمارے مولویوں میں بھائی مولوی بردہ کے مولوی میری بات سنیں انتہائی غلیظ آدمی آپ تیار ہونا اب ریڈی ہوں آج ہیں یار آپ باتیں مت کریں آپ اپنا کیمرہ ریڈی کریں اور آج ہیں بھائی جان کیمرہ ریڈی کریں اور آج ہیں اوکے اکی آسانی اکی آسانی اب آپ کانا جا رہے ہو بھائی کیمرے پہ مت بھاگو کیمرے پہ مت بھاگو نہیں نہیں ٹھوڑ دیو میں نے چھڑ دیو میں آجو آجو لے آو اور کوئی ہے ہاں لاؤ لاؤ کون ہے کون آرہا ہے سب کو لے آو سب کو لے آو سب کو لے آو اور ہم بات انگلیس میں کریں گے ٹھیک ہے کیونکہ یہ ہم نے پہنچنا ہے انگلیس سپیکنگ طبقے کو بھی اردو میں جو ہم نے باتیں کرنی تھی کر دیں اب جو جاننا چاہتے ہیں میں مرزا صاحب کی ایک اور حدیث بھی پڑھ دیتا ہوں اردو میں تاکہ مرزا صاحب کے دعوے جو ہیں وہ سچے اب مرزا صاحب اپنی ایک اور کتاب میں شہادت القرآن جو روحانی خزائن جلد چھے صفحہ تین سو سینٹیس پر پائی جاتی ہے یہ عبارت مرزا صاحب اپنی اس عبارت میں ایک جھوٹ بولتے ہوئے دعوی کرتے ہیں اگر حدیث کے بیان پر اعتبار ہے تو پہلے ان حدیثوں پر عمل کرنا چاہیے جو صحت اور وسوق میں اس حدیث پر کئی درجہ بڑی ہوئی ہیں مثلا صحیح بخاری کی وہ حدیثیں صحیح بخاری کی وہ حدیثیں جن میں آخری زمانے میں بعض خلیفوں کی نسبت خبر دی گئی ہے خاص کر وہ خلیفہ جس کی نسبت بخاری میں لکھا ہے کہ آسمان سے اس کی نسبت آواز آئے گی کہ حاضر خلیفت اللہ المہدی اب سوچو یہ حدیث کس پایا اور مرتبہ کی ہے جو ایسی کتاب میں درج ہے جو اصل کتب بادہ کتاب اللہ ہے مرزا صاحب اس کوٹ میں سوری سوری بھارا سوری آرمائی کسیح میرا کہلہ ہے یہ کادیانیوں نے اس کو ہائر کر لیا آج کادیانیوں نے اس کو ہائر کر لیا اب یہاں پر اس عبارت میں یہ عبارت اکیلی یہ عبارت اکیلی on its own on its own dismantles any credibility مرزا and his people claim for him this statement اور ابھی تک چھاپ رہے ہیں اپنی کتابوں میں ابھی تک چھاپ رہے ہیں اور میں ان کادیانیوں سے آج پوچھوں گا کہ مجھے یہ بخاری سے حدیثیں نکال کے داؤ دکھاؤ جہاں پر الفاظوں حاضر خلیفت اللہ المہدی بخاری سے مجھے کوئی کادیانی دنیا میں یہ الفاظ نکال کے دکھا دے سب سے پہلی چیز یہ کہ کیا مرزا کادیانی نے یہ عبارت لکھی ہے روحانی خزائن جلد چھے صفحہ تین سو سنتیس کیا مرزا نے یہ عبارت لکھی ہے اور اگر لکھی ہے اور آپ کی روحانی خزائن کے جو مجموعے ہیں ان میں یہ عبارت پائی جاتی ہے مرزا نے دعویٰ کیا ہے کہ صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے اور یہ الفاظ ہیں اور یہاں مرزا صاحب نے جھوٹ بولا ہے اتنا بڑا جھوٹ بولا ہے کہ جھوٹے بھی حیران ہیں جھوٹے بھی حیران ہیں کوئی جھوٹ بولو ایسا بولو کہ دھوکے میں لوگ آ جائیں ایسا جھوٹ مت بولو کہ جو دو مند میں پکڑا جائے چھوٹا سا بچہ مسلمانوں کا پکڑ لے اب کسی بھی مسلمان بچے کے سامنے آپ جا کے بولیں گے جس نے بخاری کا درس لیا ہو بخاری پڑھی ہو وہ کہے گا خدا دے بندے اور بندے دا پتربان پجابی میں کہتے ہیں اثر آئندے دا پتربان میں کرتے ہیں اس کا بいて جو دے بخاریんです کہ مطلب نہیں سے اگلو کوئی مسلمان ہے کہ ڈیاątی تک سالی مرزا ساحب وہ ٹھیک ہونو کہ وہ علام کواللہ بگو یہ علام تھا ろ جا گیا ہوا مرزا صاحب او بھائی اوہ یہ جو میں نے پڑھا اوہ پائی جان یہ اوہ یہ اوہی روحانی خزائن ان کو چھوٹ دیں ان کو چھوٹ دیں ان کو اگنور کریں آپ اب میں ان کو اگنور کروں گا اگر میرے سوال کا جواب نہیں دیکھ اگر آپ کو نایتے ہیں اوہی روحانی خیزائن اوہ بھائی جان جھوٹ بول رہا ہوں ہے آجو کیمرے کے سامنے آؤ اگر کوئی قادیانی یہ عبارت بخاری سے نکال کر دکھا دے اور پھر یہ ثابت کر دے کہ یہ الفاظ بخاری کے ہیں صحیح بخاری کے کسی بھی نسخے میں ہیں چھپا ہوا نسخہ ہو یا مختوتہ ہو کہیں سے بھی دکھا دے تو ہم اپنی ہار مان لیں گے اگر یہ الفاظ بخاری میں نہیں ہیں تو مرزا غلام احمد قادیانی قذاب ہے قذاب ہے قذاب ہے وہ جھوٹا انسان ہے جھوٹا انسان ہے جھوٹا انسان ہے اور جب جھوٹا ایک دفعہ جھوٹا ثابت ہو جائے اس کی شہادت پوری زندگی کسی بھی اسلامی کوٹ میں ایکسپٹ نہیں ہوتی اور یہ مرزا صاحب نے جھوٹ بولا ہے اور مرزا صاحب خود فرماتے ہیں کہ میں الہام سے بولتا ہوں مجھ پر الہام آتا ہے تو جب یہ الہام سے عبارت مرزا صاحب نے لکھی تو ہمیں بخاری سے یہ الفاظ نکال کے دکھا دیں اب جو قادیانی جو قادیانی سنسیر ہیں جو قادیانی ہم مشنریز سے بات نہیں کر رہے ہیں مشنریز آپ کے مشنریز جو ہیں یہ کرسچن مشنریز سے بھی ورس ہیں جو کرسچن مشنریز ہم یہ سپیکرس کانڈر میں ملتے ہیں یہ ان سے بھی بری مخلوق ہے آپ کے مشنریز جو ہیں کیونکہ ان کی جو منپلیشن ہے ان کے جو جھوٹ ہیں وہ اس قدر شدید ہیں کہ کرسچن مشنری بھی اپنے کانوں کو ہاتھ لگائیں ہم بات کر رہے ہیں قادیانی احمدی عوام سے جو ہمارے بھائی ہیں اور ہماری بہنیں گمراہ ہیں بھٹکے ہوئے ہیں ہمارے دلوں میں آپ کے لئے محبت ہے سمپتی ہے ہم آپ سے نفرت نہیں کرتے یہ جو ایکسرسائز آج ہم کر رہے ہیں یہ اس لئے نہیں کر رہے ہیں کہ آپ کو دکھ دیا جائے دکھ پہنچائے جائے یہ آپ کے نبی کو برا بھلا کہا جائے ہم آپ کے سامنے یہ چیزیں لے کے آ رہے ہیں تاکہ آپ کو احساس و اندازہ ہو کہ یہ بندہ جس کو آپ نبی مان چکے ہیں ایک جھوٹا انسان تھا امپاستر امپاستر تھا اور اس سے پہلے کہ ہم حیات مسیح یا موت مسیح یا متوفی کا یا توفہ کی بحث میں پڑھیں جو یہ بحثیں آپ کیوں کرتے ہیں اس شخص کو نبی ثابت کرنے کے لئے حضرت عیسیٰ کو آپ اس لئے مارتے ہیں حضرت عیسیٰ کو مار دیتے ہیں نا آپ ان کو قتل کرتے ہیں حضرت عیسیٰ کو قتل کیا قادیانیوں نے کیسے کہ بھئی جب تک عیسیٰ نہیں مریں گے مرزا غلام احمد قادیانی مسیح مہود نہیں بنے گا عیسیٰ کو مار دو اور خود مرزا قادیانی جو کہتا ہے کہ مجھ پہ الہام آتے تھے اپنی کتابوں میں براہین احمدیہ میں لکھ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ زندہ ہیں اور قیامت کے نزدیک واپس تشریف لائیں گے خود لکھ رہا ہے الہام سے اور بعد میں اسی الہام کو کینسل کر دیا ہے یعنی یہ الہام اللہ پہلے کر رہے ہیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے نزدیک واپس ابن مریم ابن مریم ابن مریم سے مراد مریم کی اولاد مریم کے بطن سے پیدا ہوا شخص وہ ایک ہی ہے وہ ہیں عیسیٰ ابن مریم پر ایک بات ایک بات دیکھیں جی یہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اصل میں حلال زادہ بھی نہیں سمجھتے انہوں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی نانیے دادیوں کو کنجریے کہا ہے استغفراللہ بلکل بلکل ہے بلکل عبارت میں نے خود پڑھی ہے میں نے خود پڑھی ہے آپ نے یہ ساری چیزیں ان کو بلکل کھول کے بیان کر اور ایسی کوئی عبارت عیسیٰوں کی کتابوں میں نہیں ہیں نہیں کوئی کتاب نہیں کادیانی کبھی کبھی واپس جو مشنریز ہیں یہ کیا کہتے ہیں اوہ نہیں حضرت عیسیٰ حضرت مسیح مہود عیسیٰوں کی کتابوں کا کوٹ کر رہے تھے عیسیٰوں کی کتابوں میں عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی کسی یہودی کو ولد الحرام نہیں کہا کبھی حضرت عیسیٰ کی دادی یا نانی کو فائشہ عورتیں نہیں کہا یہ سب مرزا غلام احمد قادیانی کی خرافات ہیں اس کے جھوٹ ہیں ایک اور جھوٹ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں روحانی خزائن جلد اکیس صفحہ تین سو انسٹھ تری سفٹی نائن اس میں مرزا صاحب فرماتے ہیں ایسا ہی احادیث صحیحہ میں آیا تھا کہ وہ مسیح مہود صدی کے سر پر آئے گا اور چودویں صدی کا مجدد ہوگا تو یہ تمام علامات بھی اس زمانے میں پوری ہو گئیں اب ان سے کوئی پوچھے کہ ہمیں ایک بھی حدیث نکال کے دکھا دو پورے حدیثوں کے مجموعے سے کہ جہاں چودویں صدی کا ذکر ہوا ہو ایک بھی حدیث نکال کے دکھا دو جہاں پہ کسی مجدد کا چودویں صدی میں آنے کا ذکر ہوا ہو اگر نہیں ہے تو قادیانیوں احمدیوں خدا کے لیے اللہ کے لیے اپنی جانیں بچاؤ اپنی آخرت بچاؤ اپنی اولادوں کو بچاؤ اس جھوٹے شخص پر ایمان مت لاؤ اگر یہ سچا ہے تو بے شک اس کو مان لو اگر جھوٹا ہے اور جو آج ہم نے آپ کے سامنے چیزیں پیش کی ہیں تو پھر اس پر ایمان مت لاؤ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں اس نے ان کو بدزبان کہا یہ اس کی اپنی کتاب ہے چشمہ مسیحی چشمہ مسیحی سے جو ہم نے کوڈ پیش کیا یہ دیکھ لیں اوریجنل سکین ہے یہ اوریجنل سکین ہے میرے پس کتاب کا چشمہ مسیحی اور اس کے اپنے الفاظ ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس قدر بدزبانی میں بڑھ گئے کہ یہودی بزرگوں کو ولد الحرام تک کہہ دیا اور ہر ایک واز میں یہودی علماء کو سخصت گالیاں دی اور برے برے ان کے نام رکھے اخلاقی معلم کا فرض یہ ہے کہ پہلے آپ اخلاق کریمہ دکھلاوے پس کہ ایسی تعلیم تعلیم ناکس جس پر انہوں نے آپ بھی عمل نہ کیا خدا تعالیٰ کی طرف سے ہو سکتی ہے یعنی مرزا صاحب حضرت عیسیٰ کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے بدزبانی کی آپ قادیانی کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو یہ ذکر ہو رہا ہے مرزا صاحب کرشنز کی کتابوں کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں چلو مان لیا کہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ کرشنز کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے سب کچھ اول تو ہائی نہیں منصوب ہوئے ہی نہیں کہ انہوں نے یہودیوں کو ولد الحرام کہا یہ مرزا صاحب کی جو ہے وہ بہت بڑی اپسیشن تھی ان کو بہت شوق تھا لوگوں کو حرام زیادہ ولد الحرام اور ذریعت البغایہ کہنے کا یہ مرزا صاحب کا بہت بڑا شوق تھا میں یہ کوئی مزاق میں بات نہیں کر رہا یہ سیریس بات ہے روحانی خزائن اگر آپ پوری کتاب پڑھیں مرزا صاحب کی چھاسی کتابوں کا مجموعہ بائیس تئیس جلدوں میں اگر جب وہ پورا مجموعہ پڑھیں گے حرام زیادہ یا ذریعت البغایہ یہ الفاظ یا ولد الحرام یہ الفاظ آپ کو کسرت سے ملیں گے کسرت سے تو اب میرے بھائی جو مجھے سن رہے تھے اردو میں میں نے یہ بات آپ کے لئے کی ہے جو اردو جانتے ہیں اب میں جاؤں گا آپ کے قادیانی بھائی جو ہیں جو مشینری ہیں یہاں پر انگلیش میں بات کرنے اب دیکھئے کہ وہ مرزا صاحب کا کیا حال کرتے ہیں انہی کی زبانی انشاءاللہ بھائی جان کیمرہ لگا کے آپ ادھر آ جائیں میرے پاس آ جائیں مجھے وہاں سے نہ پڑھوائیں چپٹر فور یہاں سے آ کے پڑھوائیں آ جائیں آ جائیں بھائی جان چھوڑ دیں چھوڑ دیں اس کو انگیز نہیں کریں اس کو انگیز مت کریں تمہارا بڑا کوئی ہے ابھی پھر ادھر آ جاؤں لیکنہ ہوں نے انگیز نہیں کرنے تو کھو یہاں چھوڑ دیں چھوڑ کرنے ایک اس کو أنشاءلہ پھر کیونڈا آجہ پھر کیونڈا پھر کیونڈا پھر کیونڈا نو ٹھوڑ مرزا غلام احمد قادیانی نے اس قرآن کیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اس قرآن کیا ہے مرزا غلام احمد قادیانی نے اس قرآن کیا کہی اور مرزا غلام احمد قادیانی تکیباً جسیمائي مسیحی پیج 346 جسیمائی مسیحی جسیمائی مسیحی